تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں میمی تیرا کلام ہے بلیاس قادری الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا لیش من Absolutely شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کربلا کا خونی منظر کربلا کا خونی منظر سے آپ کو میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں القول البدیع کے حوالے سے اس کے صفحہ نمبر ایک پر ہے ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی گھبرا کر پوچھا تو کون ہے بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں پوچھا تو اس سے نجات کی کیا صورت ہے جواب ملا درود پاک کی کسرت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و درود شریف کی کسرت تو نہیں چاہیے ہمارے مدانی انعامات میں سے ایک مدانی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو درود پاک کسرت سے پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کا بہتین طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی اوقات کار میں درود پاک پڑھنے کا وقت تے کریں اگر آپ زیادہ وقتیں نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد کچھ کچھ درود پاک تے کر لیجے تاکہ نمازوں کے بعد یہ پڑھ لیا کریں اور اپنی مقررہ تعداد جو آپ نے تے کی ہے اپنے لیے اس حدف کو آپ پوچھا کر سکیں فیضان مدانی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سلسلہ لے کر آتے ہیں کبھی فیضان نماز بھی اور کبھی فیضان حاج فیضان قربانی مدانی منوں کے سوالات امیر سنت کے جوابات وغیرہ 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 اور ایک ہماری ترقیب ہوتی ہے دلچسل سوالات اور امیر احل سنت کے ایمان افروز جوابات جس میں ہم مختلف مدانی گلدستے آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں ایک خوبصورت انداز میں بہت کوئی سیکھنے کا موقع بھی ہوتا ہے وقت کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ہوتا ہے مدانی گلدستے دکھانے کی ترقیب کی نیت ہوتی ہے وہ کچھ رہوی جاتے ہیں اور ہم اب چلتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز جو بیان کریں کہ ہم نے جب آپ کو رسالہ دکھایا جسے فضیلت بیان کی اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں قبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبت المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے چونسٹھ صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر احل سنت تامت پراکاتہم العالیہ کی مایاناز تعلیف بنام امام حسین کی کرامات آپ اس رسالے میں جان سکیں گے کوئے کا پانی ابل پڑا یزید کی عبرتناک موت ابن زیاد کی ناک میں سام آشورہ کے فضائل اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار محقت مدنی پھول آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ عربی انگلیش اور سندھی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس رسالے کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات آراز اور اجتماعات ملات وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردر اسائل تخصیم کر کے سواب کا دھیر و خزانہ حاصل کیجئے برائرار سلسلوں کا ایک حسن ہوتا ہے بہرحال رسالے کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں اور ہماری ترقیب یہ ہوتی ہے اسی سے دورد پاکی فریرہ پڑھ کر سنائی جائے اور ہم آپ کو بڑا لمبا مدنی گلدستہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے لیکن یہ مدنی گلدستہ چلائیں آپ کے لئے تو بہت توجہ سے آپ کو سننا پڑے گا مدنی پھول لکھنے کی اجازت ہوتی ہے ہماری طرف سے وہ عملی طور پر آپ قبول کرے یا نہ کرے بہت اہم موضوع کے ساتھ اس مرتبہ ہم آرہے آپ کے پاس اور تصوف کے موضوع پر امیر علیہ السنت کا ایک سوال سوال کا ناس و دلچسپ ہے مگر مدنی پھول بہت اہم ترین ہے موضوع ہے بری سوچ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں مدنی مزاکرا ہے مدنی مزاکرا ہے مدنی مزاکرا ہے سوچ انسانی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے اگر سوچ مصبت ہوتو تو انسان کو اس کے سمرات بھی ملتے ہیں لیکن اگر دوسروں کے متعلق آلودہ سوچ ہو بدگمانی ہی بدگمانی بلے خیالات تو اس سے جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی رقصان ہی ہوتا ہے کیا یہ سوئے زن ہے پیارے امیر اہل سنت آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے مدنی مزاکرا ہے مدنی مزاکرا ہے مدنی مزاکرا سوئے زن منے بدگمانی کسی کے بارے میں براغ قیال لانا یہ ہے بدگمانی یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس سے کیا خاص کیا یہ مرض دیکھا جاتا ہے امبو المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب عزو عزل سے برا گمان رکھا بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا یہ بدگمانی ہے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کو الگ چھپکے چھپکے بات کرتے دیکھتے ہیں نا خاص کر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ یہ میرے مطالق باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف کوئی پلیننگ کی جا رہی ہے حالانکہ دو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آہستہ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کیوں سنائیں آپ کو اعتراض کیا ہے کئی باتیں ایسی ہوتی ہو جا آپ بھی جنگوں نہیں بتاتے ہوں گے ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں یہ فرض علوم میں سے یہ ایک باطنی مرض ہے اندرونی مرض ہے بدگمانی اس کی علامت یا نشانی یا پہچان ان پہچانوں میں یہ ہے کہ قلبی کیفیت بدلنا دل کی کیفیت بدلنا اس سلسلے میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ لوالی فرماتے ہیں بدگمانی کے پختہ یعنی پکہ ہونے کی پہچان یہ کہ مزنون یعنی جس کے بارے میں سوچا گیا مزنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے دل کی کیفیت جو وہ بدل جائے تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے تم اس کو بوجھ سمجھو اس کی عزت اور اس کے لئے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اسباب ہیں وجوہات ریزنس نمبر ایک عیبوں کو ٹٹولنا نمبر دو دوسرے کے متعلق بے جا سوچنا منفی سوچ بعضوں کی الٹی کھوپڑی بولتے ہیں عرض کی کھوپڑی الٹی ہے منفی الٹی سوچ بری صحبت یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں صحبت الاشرار توری سو الرن بال اخیار یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے جب وہ بری صحبت والے ملیں گے آپ کو وہ مولاناوں کو ٹھیک ٹھاک بولتے ہوں گے علماء کے خلاف بک 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 کرتے ہوں گے یہ آپ کو ملیں گے عاشقان نسل کی صحبت میں یہ باتیں نہیں ملیں گے علماء کا احترام ملے گا پیروں کا مشایق کا احترام ملے گا اور وہ پیروں کو براوالا بولتے ہوں گے مشایق کو حد اپے لیتے ہوں گے یہ جو بری بیٹھا کے جو ہوتی ہیں مولانا پراسیں گے یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے اس طرح یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں الٹی سوچیں کرتے رہتے ہوں گے بری صحبت سے بچے جس کو بدگمانی سے بچنا ہے بے نمازیوں اور بے حیائی کی باطنے کرنے والوں اس طرح کے مطلب ترہ ترہ کی گیبتیں اور جو کرتے رہتے اسوں کی صحبت سے بچیں گے تو ہی اسلاح بھی ہوگی انہا اسلاح ہونا مشکل ہے کیچڑ میں رہ کر کوئی بولے کہ میں صاف سترہ ہو جاؤں کیچڑ میں رہنگے تو صاف ہو نہیں سکیں گے کیچڑ سے نکل کر نہائیں گے تو ہی صاف سترہ ہوں گے تو یہ بری صحبت تو یقین مانے کیچڑ سے بہتر کیچڑ ہمارے ظاہری جسم کو گندہ کرتا اور یہ مطلب بری صحبت ہمارے دل کو گندہ کرتی ہے ہماری آخرت کو تباہ کرتی ہے اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے توبہ کرنی ہے کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا جو لوگ یہ بتے کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہے نہ جو برا گمان خبیث دل سے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کا دلی گندہ ہے سڑا ہوا خبیث وہ لوگوں کے بارے برا ہی سوچتا رہے گا اپنے آپ کو نہیں دیکھ گا سب کی برا ہی بند سوچتا رہ گا نفاق اعتراض کو جنم دیتا ہے خام آخہ کے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسروں پر بے تکے اب یہ بدگمانی کا علاج مسلمان کی خوبیوں پر نظر کر جیسے فرہ یہ کرتا ہے وہ کرتا بھائی نماز پڑھتا نماز تو پڑھتا داڑی رکھئے داڑی بھرکی امام شریف بند آہ بھئی مام بھئی بانتا ہی چھا کبھی اس کو کوئی سنت ورش تمام بھائی تو بابند اس کا مدنی کاف لے گا مسافر پورا حسین جسم ہے خوبصورت بدن مکھی کہاں بیٹھے گی آپ کے حسن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے پھوڑا ہوگا یا کوئی زخم لگ گیا ہوگا پیپ بھرا ہوگا یہ مکھی ڈھونڈ ڈھان کے اس پہ بیٹھ کے پیپ چوسے گی تو یہ مکھی شاہ ہوتے جو دوسروں بدگمانی کرتے رہتے ہیں اور برائیوں پر نظر تو ہم کو مکھی چھاپ نہیں بننا ہے ہم کو مدنی چھاپ بننا ہے بدگمانی نہیں کرنی تو جتنا ہو سکے اچھا گمان قائم کرنا چاہیے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُ اعلم عزَّوَجَلَّ وَصَلَّلَّهُ تعالیٰ عَلَهُ عَلَهُ کیا نابالے اپنے چیز کسی کو دے سکتا ہے اپنے سوال کیا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے بچے ہم کو بھی کھلاو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے کھلانے مسئلہ کہ نابالے جو ہوتا ہے وہ اپنی جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا نہ بچے کو دے سکتا نہ بڑے کو دے سکتا ہے خوشی سے بھی نہیں دے سکتا عَلَهُ 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 اگر یہ کھانا آپ کی ملک ماں باپ نے نہیں کیا تھا اور ماں باپ نے کہا تھا کہ تم بھی سکھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ تو اب آپ دوسروں کو بچوں کو یا بڑوں کو جس کو بچائیں آپ کھلا سکتے ہیں جبکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کھلانے کی تو برنا نہیں پھر جب آپ اجازت دی تھی کھلانے تو بریانیت کر لیں گے میں ان بچوں کے دل خوش کر رہا پہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہو رہے اللہ تعالی علم رسول علم جل و صلی اللہ علیہ 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 سلم صلو علیہ حضی محمد کچھ ہکایتیں ہوتی ہیں جو مختلف انداز سے ہمارے دکھانے کا ایک ترقیب ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہیں تو مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں یہ اکایت تو حضرت سلمان علیہ سلام کی بیان کی گئی ہے لازمی بات ہے ہمارے ہاں جو اکایت ہوتی ہیں وہ اس طرح تو کوئی مناظر نہیں ہوتے کہ دکھائی جائیں جو ہم مناظر دکھا سکتے ہیں وہ آپ کو اس پہ سیکھنے کے مداری پھل بھی ملتے ہیں اور دیکھنے کے لئے بہت کچھ ملے گا مگر یہ کہ آپ دیکھیں کیا آپ پاتے ہیں سے آئیے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی علی صلی اللہ علی دربار میں تمام پرند حضرت ہیں ہر پرند اپنی خوبیاں بیان کر رہا جائے جب حضور کی باری آئی تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی ایک معمولی سی خوبی مهمے بھی ہے اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں حضرت سیدو سلیمان علی نبی جنہ علی صلی اللہ علی اسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں سہولت ہو جب قوی نے یہ دیکھا تو حسد کے سبب بولا یہ حدود جھوٹ بولتا ہے اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پست حضرت سید سلیمان پانی نبی جنہ علی صلی اللہ علی حدود سے پوچھا اس بارے میں تم جا کہتے ہو حدود نے عرص کی حضور اگر میرا دعوی غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ بند گر دیتی ہے جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس حاسد قوے کو مجھ پر ایوی تیراز کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا قوہ حدود کی بات سن کر لا جواب ہو گیا اے عشق نرسول یہ حقائط میں نے آپ کو مانمہ فیضان مدینہ شمارہ شاہر مہن المعظم چودہ سو ارتیس سنیجری مئی دوہزار سترہ کے پیج نمبر پندرہ سے سنائی واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ حسد گناہ کبیرہ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو حسد کی تعریف یعنی دیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی خوبی کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت یہ خوبی اس سے جاتی رہے اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اے عاشقہ نفس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ابھی تک مانا مفیدان مدینہ آپ نے جاری نہیں کروایا تو دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ عبیب صلی اللہ تعالی علام عبیب آئی آپ کو دکھاتے ہیں ایک شیر مختلف مناظر کے ساتھ آپ ایک شیر سنو ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر قطعوں کی بارش مجھ گناہ گار پر کس قدر ہیں مہربا تاجدار مدینہ مجھ گناہ گار پر کس قدر ہیں مہربا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلى آده وعلى صحابه مبارک وصل امیر امیر صلی اللہ دعوت برکات والآلیہ کے مداری مذاکرے آپ کے تحریری بیان آپ کے تحریری مداری گلدست بلکہ دب مدنی گلدست دوسری زبانوں کے اندر دیگر مولغین کے آواز کے اندر جو ڈب ہوتے ہیں اور آپ کے کتب و رسائل ترجمہ شدہ آپ یہ ساری چیزیں ایک جگہ دیکھتا چاہتے ہمارے سلسلے کے بھی جو چیزیں اس کے اندر آتی مختلف اقسام کی وہ بھی www.leaskadir.com سے آسل کر سکیں گے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے آڈیو بکس بھی آسل کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امیر السلط کے بیانات انگلیش سب ٹائٹل انگریزی تردمی کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ کو مجسر آ سکیں گے اور اس کے انداز اس مدنی گل دستے کو ہم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں مختلف انداز سے اور امیر السلط کے ان مدنی ان آپ امیر السلط کے ان بیانات سے بہت سی مدنی بہارے بھی آپ نے شاید پڑی ہوں اتنی بیانات اب آپ شاید نہ سنتے ہوں مگر یہ بیانات آپ کے امیر السلط کے بیانات اس ویب سائٹ پر جا کر بھی سن سکتے میموری کارٹ تو آپ کے پاس فیدان مدنی مذاکرہ ہونا ہی چاہیے فیدان مدنی مذاکرہ میموری کارٹ کے اندر بھی آپ سنت کے یہ بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں آئیے آپ کو اس کا ایک مدنی گل دستہ دکھاتے دلاغ غفل نہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے جنازہ نگل تھی پاکوں میں ہاتھی جاری تھے وہ روٹی ہوئی اور اس طرح کے کچھ انفاظ کو کہہ رہی تھی کہ افسوس میں برباد ہو گئی آج میں یتیم ہو گئی اور آج جو وقت مجھ پر آم پڑا ہے ایسا کبھی نہیں آیا تھا ملی جو تھی وہ روٹی ہوئی تیز تیز قبرستان جا رہی آخر قبرستان آگیا وہ بچی اپنے والد کی قبر پر 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 بچی اپنے والد کی قبر سے کمٹ گئی اور زار زار روٹی اپنی سبان میں کچھ اس طرح اس نے کہنا شروع کیا اے بابا جان کل آپ کے پاؤں میں جب درد تھا تو میں نے آپ کے پاؤں دبائے تھے آج رات قبر میں آپ کے پاؤں کس میں دبائے ہوں بابا جان کل چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بنایا تھا میں نے آکر جھک جھک چراغ دوبارہ روشن کر دیا تھا آج رات آپ نے بغیر چراغ اندھیرے میں کیسے بسر اے بابا جان کل آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ نے مجھے پکارا تھا میں دور تی ہوئی آئی تھی اور آپ کے لئے کھانا لائی تھی بابا جان آج رات آپ کو بھوک لگی ہوگی کسی نے کھانا چلایا ہوگا اے بابا جان کسی کی قبر میں جنت کی کھرکی بچا دیا جاتا ہے تو آئی بابا جان آپ کی قبر میں جنت کی کھرکی کھولی گئی یا جہندم کی کھرکی کھولی ہوئی ہے اے بابا جان آپ کو جنت کے بچھونے پر لٹایا گیا ہے یا آگ کے جس سر پر جال دیا گیا ہے دل آغ فل نہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جامیت المدینہ بنار سند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں سر ٹانڈ آگ را وغیر بھی اور راول پنڈی اور دیگر جگہوں سے پاکستان سے بھی جامیت المدینہ کی طلبہ کرام کی ہمارے سلسٹے میں شرکت ہوئی امیر علی سلسل دعوت برکات بالعالیہ کے مختلف مدینی گلدستے ہم آپ کو مدینی مذاکروں کے اور مختلف اکایات اور یہ بھی دکھاتے اور ساتھ ساتھ امیر سنت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات وغیرہ بھی ہمارے سسلے کا حصہ ہوتے ہیں علماء اہل سنت کس انداز سنت کے اس کام کو اور عاشقان رسول کی مدینی تحریک دعوت اسلامی کے ان کاموں کو سراتے ہیں ہم اس کے جلگ بھی بڑھاتے ہیں آپ کی طرف آئیے تاثرات سنتے دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے امیر حضرت اللامہ مولانا محمد علیاس قادری صاحب دامت برکات ملالیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے مسررت حاصل ہوتی ہے اور میں یہ بات خلوص کے ساتھ اور سمیم قلب کے ساتھ کہتا ہوں اور اس میں مجھے کوئی باق نہیں ہے کہ حضرت اللامہ مولانا محمد علیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی نے وہ انقلاب بپا کیا ہے جس پر ہم سب کو آل سنت و جماعت کو بلکہ پورے عالم اسلام کو جو لوگ بھی دین اسلام سے وابستہ ہیں ان کو اس بات پر فخر ہے اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے کیونکہ تبلیغ کے پیچھے جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح ایک مبلغ کی گفتگو اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے دانائی ہونی چاہیے اور معیزہ حسنہ ہونا چاہیے وہ موسر ہوتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک بہت بنیادی چیز اس کے اندر مبلغ کا اپنا عمل ہوتا ہے اگر مبلغ کا عمل اس کی دعوت کے مطابق نہ دعوت اسلامی علامہ علیاس قادری صاحب کا جو عمل ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کا پورا نقشہ ان کی زندگی کے اندر ان کے لباس کے اندر ان کے رین سین کے اندر ان کے تمام کلچر کے اندر ہمیں نظر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم بارگاہ الہی کا مقبول بندہ جو ہے وہ عدرت اللہ مساب کی شخصیت ہے آپ نے تأثورات سماعت کیے اور اسی طرح بعض زندگی کے پہلو ہوتے ہیں جو اس طرح کی شخصیت ہوتی ہیں ان کی زندگی کے پہلو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ پانے کا سبب بنتے ہیں اور ہم آپ کے آگے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں امیر سنت کی زندگی کے بعض گوش آپ کے سامنے آئیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر اس سے نافذ کر سکیں اور ہمارے ہاں ایک جو اس کی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مداری گلدستہ تذکیرہ امیر سنت کے نام سے دکھاتے ہیں تذکیرہ امیر سنت کے نام سے جو دکھانے والا مداری گلدستہ ہوتا ہے اس میں مختلف وہ اسلام بھائی جنہوں نے کچھ وقت امیر سنت کے ساتھ گزارا کبھی آپ کا کسی شہر میں سفر ہوا وہاں گزارا اور اس انداز سے جو صورت ہوتی ہے انہوں نے کیا پایا اور کیسی صورت رہی وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لئے سیکھنے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں آئیے آپ کو تذکر امیر سنت مدنی گلدستہ دکھاتے میرا نام محمد موسی ابتاری ہے میں زمزم نگر حیدراباد باب الاسلام سن سے میرا واسطہ ہے امیر سنت سے پہلی ملاقات میری عیدی انیس سو پچھی آسی میں حیدراباد میں امیر سنت سے ملاقات کرنے سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا سنا تھا تو امیر سنت سے ملاقات ہوئی تو آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور اس طرح انہوں نے شفقت فرمائی امیر سنت کے ساتھ کافی سفر رہے ایک دفعہ ہم باب المدینہ کراچی سے اہدراباد تک آ رہے تھے کچھ اسلامی بھائی اور سمان تک کھانے پینے گا تو امیر سنت نے پہلے تمام اسلامی بھائیوں کو کھانا دیا پھر امیر سنت نے آخر میں کھانا کھایا اس طرح سفر بھی بہت اچھا رہا اور امیر سنت کے دیکھ دل میں اور محبت بڑی اور اس طرح دعوت اسلامی سے اور محبت بڑھتی رہی امیر سنت کے ساتھ میرا ہند کا ایک ماں کا سفر تھا جب ایٹی نائن میں سفر تھا تو ایک ماں امیر سنت کے ساتھ مدنی کافلے میں بھی تھے ٹرین میں جب داخل ہوئے تو لوگ سب بیٹھ گئے پھر امیر سنت نے ٹرین میں بیٹھنے کی کوشش کی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اہدرابا سے کچھ اسلامی بھائی شہید مسجد میں جب امیر سنت کی ریائش موسی میں تھی تو میں زہر کی نماز کے بعد کراچی پہنچ گیا تھا باب المدینہ اسلامی بھائی اثر میں آنے کے تھے پچھے سلامی بھائی تو کسی فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ یہاں رکھ جاؤ اس لئے کہ وہ 25 سے 30 اسلامی بھائی آرہے ہیں تو یہ پریشان نہیں ہو جائے امیر سنت کے ساتھ اس وقت 20 سے 25 اسلامی بھائی پنجاب سے بھی آئے تھے امیر سنت نے فرمایا تھا کہ پنجاب والوں کے لیے میں کھانا کیا اور ادراباد کے لیے کھانا کیا آپ ایسا کریں کہ پنجاب والوں کو لے کے جا رہا ہوں آپ ادراباد آ لے آ جائے تو آپ لے کے گھر پر آ جانا تو تقریبا یہ رات کے دس بجے پوچھے تھے اس میں شاہ کی نماز تقریبا پونے آٹھ بجے تھی شہید مسجد پن دس بجے پوچھے امیر سنت نے کھانا کھانے کے بعد امیر سنت نے خود کھانا کھایا مدینہ شہید میں جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی تھی تو عدب سے مدینہ شہید مکہ شہید میں ننگے پاؤں ہی دیکھا ہے اور عرفات کے میدان دعا دعا کرتے بھی دیکھئے کافی اسلامی بھائیں ہم پوچھتے تھے کہ علیاس قاضی صاحب کھانا کافی لوگ بیتاب ہوتے تھے ملاقات کے لئے مدینہ شہید سے جب امیر سنت کی واپس تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح رو رہے تھے بیان نہیں کر سکتے کافی نگاہیں نیچے ہوتی تھی اور گاڑی میں بھی دیکھا کہ شیشوں میں لوگ دیکھتے امیر سنت کو کبھی نہیں دیکھا کہ گاڑی سے بھی دیکھ آپ کے پوری چیزیں ملتی نہیں کچھ چیزیں ہمارے ہاں کٹ جاتی ہیں کچھ چیزیں کٹ لی جاتی ہیں یہ جو انہوں نے پنجاب والوں کا کھانا اور زمزم نگر والوں کا کھانا جو بیان کیا اصل یہ تھا کہ ہمارے سنت نے روٹی کا بھی انتظام کیا چاول کا بھی کیوں زمزم نگر والوں کو چاول پسند دے تو ان کے لئے چاول کا ایٹم پنجاب والوں کو روٹی پسند دے تو جس کو پسند ہے اس طرح کھانے کی ترکیب ہوئی تھی اس طرح یہ دو کھانے الگ ہوئے تھے اور اس کی ترکیب تھی ورنہ ایچی کوئی تفریق خاص طور پر نہیں ہوتی ان کو الگ کھلانا سب ایک ساتھ ہی کھاتے دسترخانوں پر آپ دیکھتے ہی ہوں پوٹی ان کا بھی یہ بندی گل دست آئیے دیکھ تیار باپا جان ہم مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی پینٹنگ کر تیس کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی شیل تی ہیں اور باز مکنی ملنے مائی پر نا تی بھائتے ہیں جیسا کے آپ کے پوٹے اور پوڈیا مائی پر ذکر اللہ کر لیں ہیں پوڈیا آپ کے لئے دعائیں کر رہے اچھا اچھا میں باپا کو آپ آج رہے جیل میں باپا کو جیل پائے جیل آپ پوٹی پشتہ کر رہی ہیں تو پیارے باپا جان ہمیں کیا کر نا چاہیے اور اگر کوئی اس طرح پشتہ کر تو کیا اس طرح کر نے دیا جو ہے یا صحیح طریقی سے کر آیا جائے جائے آق اللہ جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے بچے اثر قبول کریں گے جن گھروں میں گناہ ورے چینل چلتے ہیں فلم ہوتے ہیں فلم دکھائی جاتی جن میں ڈانس ہوتے ہیں ڈرام وں میں تو پھر وہاں بچے گھروں میں ناشتے ہوں گے گانے بولتے ہوں گے جہاں گالیوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی گالیاں دیتے ہوں گے اور جہاں مطلب مدنی ماحول ہوگا دعوت اسلامی گا تو وہاں اللہ اللہ کریں گے بچے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدلللہ آپ کو بکثرت مدنی منی مدنی منیا اس انداز کے ملیں گے جو آپ دکھایا گیا کہ ان کے گھروں میں وقت وقت ایسا ہوتا رہتا ہوگا بچے اس طرح کھیلتے رہتے ہوں گے اللہ اللہ کرتے ہوں گے کبھی لڑتے بچے ہیں لڑتے بھی ہوں گے ایک دوسرے گراتے بھی ہوں گے روتے چیختے بھی ہوتے ہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہوتے ہیں تو اس لئے گھر کا مدنی ماحول ہو نا تو مدینہ مدینہ بچے بھی نیک بنیں گے بڑے جب نیکیاں کریں گے تو بچے اس کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں کریں گے اور آیا کہ درست سکھا جانا کہ وہ سجدہ جو کر رہی تھی یہ میری پوتی حبیب بھائی گیارہ مہین سال ور کے اس پاس کی ہے سجدہ کیا کر رہی تھی بیچاری نماز اس کی امی کو دیکھتی ہوگی کرتی ہوگی اس طرح اس کو پتا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے تو اب اس کو درست سجدہ سکھانا بڑا مشکل ہے یہ اپنے انداز میں بھی چلو سر تو جھکا رہی ہے آشتہ سمجھ دار ہوگی نا بچے اتنا سمجھ ان کو سمجھ بھی آئے کہ کچھ یوں بھی کرنا چاہیے تاہم سمجھ دار بچے کو بچی کو اگر وہ اس طرح نماز اور اس کے انداز کرتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کی امی ابو کو چاہیے کہ ان کو بہتر سے بہترین انداز میں کرنے کی ترغیب دیں یہ کہ سکے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کی تسخی کر دی جائے مدینہ مدینہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو شروع ہی سے تربیت کا نظام ہونا چاہیے اور اگر ہم طلبہ اکرام ہے جامیات مدینہ کے تو اولہ ہی سے ہمیں بہت سے کاموں کی اپنی ذہن بنانا چاہیے شروع سے ہی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کی کوشش کے لیے ہمیں اگدامات کرنے چاہیے مدینہ مدینہ ہماری شرکت ہوتی رہے ہم آخر میں آپ کے لئے کوئی مدینہ گلدستہ لاتے ہیں آج جو ہم آپ کو بالکل آخر میں مدینہ گلدستہ دیتے ہوئے کے لئے حج کی ترقی بن رہی ہے امیر احل سنت سے میں ارز کر رہا ہوں ایک کلام آپ سفر مدینہ کے وقت پڑھتے ہیں اگر اس کے اشعار سنا دیں آپ مدع عزیز کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایا ہو میرے آقا نے کرم فرما ہو میرے آقا نے کرم فرما ہو پھر مدینہ کا بولا ہو آیا پھر مدینہ کا بولا وقت آیا پہلے کچھ عشق بغالوں تو چلوں ایک نئی ناعت سنالوں تو چلوں ایک تو مدنی التجا حجیوں سے یہ کرنی تھی کہ مربانی کر کے مجھ گناہ غیر کا سلام میرے آقا کو ضرور عرض کیجئے گا نیز شخین کریمین سیدنا امیر حمزہ شہادہ اخد اہل بقیع معالہ جہاں جہاں حضریہ ہوں ہم سب کا سلام عرض کیجئے میں آسیر غم ہوں میری پہ کلی تو کو ذرہ راز تبیع رجی آسیر مجھے آسیر دکھانا سو 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 آسیر آسیر لگا مجھے جو شو جانا آسیر مجھے میں طلب کا آرے دعا ہوں سب کے پیشے نظر جالی آنی ہو تیری آنکھوں سے آن سو رہا ہو میرے ومر کا فسانہ سونا کر وہ سلسلہ میرا روکے کہنا پروردگار جتنے خوش نصیب عظیمین حج جمع ہیں سب حج کرنے تک زندہ بھی رہیں سلامت رہیں آفیت کے ساتھ رہیں اور صحت مند بھی رہیں اے کاش شب تنہائی میں فرقت کالاں دڑپاکتا رہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدرین چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپلے اختتام کی طرف پہنچا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے فیضان مدرین مذاکرہ سے ہمیں مالا مال کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میتھا تیرا کلام ہے اللہ تعالی علی محمد